میرے دوستوں سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں میرے اہلِ بیس سے بغض رکھنے والا اممہ منافق پہلی بات تو یہ کہ وہ منافق ہوگا اگر نہیں ہے منافق اممہ والا ہے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں اممہ لزنیت ارشاد فرماتے ہیں وہ حلال زیادہ نہیں ہوگا وہ حرام زیادہ ہوگا اللہ اکبر یہ کلمات میں مسجد میں ادا کر رہا ہوں میں نہیں کر رہا سرکار نے ارشاد فرمایا ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں علی سے بغض رکھنے والا یہ حرام زیادہ ہوتا ہے زنا سے پیدا ہونے والا علی سے بغض رکھتا ہے زنا سے پیدا ہونے والا فاطمہ سے بغض رکھتا ہے زنا سے پیدا ہونے والا حسن سے بغض رکھتا ہے زنا سے پیدا ہونے والا حسین سے بغض رکھتا ہے میرے دوستو یزید کی تعریف کرنا حسین سے بغض نہیں ہے تو کیا ہے آپ مجھے بتلائیے حضور ارشاد فرماتے ہیں دوسرا سرب اہلِ بیت سے بغض رکھنے کا نبی کے گھرانے سے بغض رکھنے کا یا تو وہ منافق ہوگا یا تو وہ زنا سے پیدا ہوا ہوگا تیسری شکل یہ ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں اما حمل دمہو لغیر تخل او کما قال حضور ارشاد فرماتے ہیں تیسری شکل اس کی یہ ہوگی کہ جب اس کی ماں کا حمل ٹھیرا ہوگا تو وہ ناپک ہوگی میں آپ سے پوچھتا ہوں سرکار نے کبھی کسی کے پردے ایسے اٹھائے ہیں ہمارے سرکار تو پردے ڈالنے کے لیے آئے تھے وہ تو پورے منگتوں کے عیب چھپاتے آئے ہیں آج ہمارے عیب کھلنا نہیں دیتے قیامت میں بھی ہمارے عیب کھلنا نہیں دیں گے خاضر اکرام وہ ہمارے عیبوں کو چھپانے والے آقا ہیں مگر اہلِ بیت سے بغض رکھنے والوں اور اہلِ بیت سے عداوت رکھنے والوں وہ سرکار اس قدر نفرت کی نباہ سے دیکھتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں یا تو وہ منافق ہوں گے یا تو وہ زنا زنا سے پیدا ہونے والے یعنی حرام زادی ہوں گے جس کی رگوں میں حلال قون دورتا ہے وہ اہلِ بیت کا غدار نہیں ہو سکتا جس کی رگوں میں حلال قون ہوتا ہے وہ اہلِ بیت کا بغض نہیں رکھ سکتا میرے دوستو گاندی نے عقیدتوں کے نظرانے پیش کیے آپ دیکھیں گے دنیا میں کن کن لوگوں نے عقیدتوں کے نظرانے نہیں پیش کی امبیٹر نے عقیدتوں کے نظرانے امامِ حسین کو پیش کیے بڑے بڑے لیڈروں نے امامِ حسین کو عقیدتوں کے نظرانے پیش کیے وہ سوامی ویرکانندہ نے کہا اگر حسین جیسے وفادار مجھے مل جائے تو میں پوری کائنات کو شیک کر سکتا ہوں اس نے کہا کیوں کہا اس واسطے کے ہو سکتا ہے حلال ذریعے سے وہ پیدا ہو گیا ہوگا اگر دوستو اگر کوئی کہے ہمارے سردار یزید ہیں آپ اس سے کہیے گا میں جان گیا ہوں کہ تو کون ہے تو کون ہے میں جان گیا ہوں اچھا کیا تو نے مجھے اپنی پہچان دے دی ہے تو نے مجھے اپنی پہچان دے دی ہے یا تو تو منافق ہے یا تو تو یا تو تو زنا سے پیدا ہونے والا ہے یا تو تو اس وقت پیدا ہوا حمل تیرا ٹھہرا جس وقت تیری ماں ناپاک تھی میرے دوستو ان تینوں باتوں کے علاوہ کوئی اور بات اس نبی کے پاک بھرانے سے بغض رکھنے کے نہیں ہو سکتی